آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عید کی خوبی بیان کی ہے اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ آج موجودہ صورتحال میں لوگ ڈاؤن کے حصے جو گھروں میں عید ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہماری عید کی پوجیشن کیا ہے تو پہلے حدیث دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رواہ النصی یہ سننن نصی کی روایت ہے حدیث عمر 1556 رجمہ دکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں ہر سال لوگوں کی یہاں دو دن ایسے ہوتے تھے جن میں وہ کھیل کت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس دو دن ہوتے تھے جن میں تم کھیل کت کرتے تھے لیکن اللہ نے ان دو کے بدے تمہیں ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں اس میں سے ایک دن کیا ہے عید الفطر کا دن اور دوسرا یوم العزہ عید العزہ کا دن یہ صحیح روایت ہے اس روایت میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عید کو چاہے عید الفطر ہو چاہے عید العزہ ہو اسے دوسروں کے عید سے بہتر قرار دیا ہے تو اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری عید کی خوبیاں کیا ہے یعنی ہماری عید کس طرح سے بہتر ہے دیکھیں دنیا کی ہر قوم عید مناتی ہے دنیا کی ہر سماج میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہماری جو عید ہے وہ پوری دنیا کی عید سے منتاز ہے اور اس انتیاز میں نہ صرف یہ بات ہے کہ ہماری عید دوسروں کی عیدوں سے دوسروں کے تہواروں سے خوبصورت ہے بلکہ یہ بات بھی ہے کہ ہماری عید کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے حتیٰ کہ اس لوگ ڈاؤن میں موجودہ صورتحال میں بھی ہم اپنی عید کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ منا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری عید کی امتیاز یہ خوبی کیا ہے تو ہماری عید کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ ہماری عید محض خوشی کا دن نہیں بلکہ عبادت کا دن ہے ہماری عید کی یہ روح ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم موجودہ صورتحال میں بھی اللہ کی عبادت بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ادائیگی میں گھر پر بھی کوئی دشواری نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی دوسری خوبی ہے کہ ہماری عید بہت ہی پاک اور صاف ستری ہے اس میں کسی طرح کی بہائی فہاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی ایک مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ خوشی کے نام پر فہاشی اور بہائی پر اتر جائے اس لئے موجودہ صورتحال میں ہماری عید پر اس حوالے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری عید میں مطلوب ہی نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی تیسری خوبی ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تقلید دینا جائز نہیں ہے یعنی ہم اپنی خوشی کے خاطر کسی اور کے سکون کو غارت نہیں کرتے آپ دیکھ لئے دنیا والوں کو وہ اپنا تیوہار مناتے ہیں تو دوسرے لوگ آجیز آجاتے ہیں دوسرے لوگ کو تنگ کر دیتے ہیں لیکن ہماری جو عید ہے اس میں کسی کو ڈشٹر نہیں کیا آتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا جاتا ہے دیکھیں اس کا وقت بھی بلکل صبح ہے بلکل صبح صویر یہ وقت ہے اس میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہوتی کسی کو کوئی تقلید نہیں ہوتی تو یہ بھی ہماری عید کی بہت اہم خوبی ہے کہ ہماری عید میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ سلک جام کرو روڈ جام کرو اور اب وہ نہیں ہو پائے گا موجودہ صورتحال میں وہ پہلے ہی سے ہماری عید کا حصہ نہیں ہے پہلے ہی سے ہماری عید کا حصہ نہیں کہ ہم جا کے روڈ جام کریں لئے کوئی نقصان والا پہلو نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں ہماری عید کی چوتھی خوبی ہے کہ ہماری ہر عید کسی نہ کسی عظیم چیز عظیم کرداز سے جڑی ہوتی ہے جیسے عید الازہ یہ قربانی سے جڑی ہوئی چیز ہے عبراہیٰ علیہ السلام کی سیرت سے جڑی ہوئی چیز ہے اور ایسے ہی عید الفطر یہ رمضان کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے یعنی عید کے دیر رمضان ختم ہوتا ہے جس کا مقصد یہ تھا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُنْ تَاكِ تُمْتَقِي ہو جاؤ تو ہم مسلمان نے ایک ماہ کے اندر تقوی کی جو ٹریننگ حاصل کی ہے یعنی جو یہ سیکھا ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے جب ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ جو اللہ کے خوف کا خاص انداز ہے یہی سب سے بڑا تقوی ہے اور ہم عید کے دن اسی تقوی کے ساتھ اگلی زندگی ازارنے کا عید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آگے بھی جہاں کسی غلط کام کا موقع ملے گا شیطان کسی غلط کام کی طرف بلائے گا تو ہم روزے والا تقوی ہوا پر اپلائی کریں گے ہم وہاں یہ سوچیں گے کہ گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اور ہم ان تمام برائیوں سے باز رہیں گے تو اس طرح سے ہماری جو عید ہے وہ پورا امن زندگی ازارنے کا ایک پیغام دیتی ہے اور ایک طریقہ سکھاتی ہے آگے بڑھتے ہیں ہماری عید کی ایک خوب یہ بھی ہے کہ ہماری عید یہ محشر کے دن کو یاد دلاتی ہے کیونکہ ہم عید میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو وہ مجمع جو ہوتا ہے وہ اصل میں یاد دلاتا ہے کہ ایک اس سے بڑا مجمع آنے والا ہے جہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے آج جو موجودہ صورتحال ہے لوگ ڈاؤن کی اس میں یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی آخرت کو یاد دلانے والا جو پہلو ہے ہماری عید کے اندر وہ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ عید کے اندر جو صورتیں پڑھ جاتی ہیں ان صورتوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے اس طرح سے عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں بھی ہم یہ تذکرہ کر سکتے ہیں لوگوں کی یاد دہانی کرا سکتے ہیں آخرت کی فکر دلا سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ایک آخری چیز یہ ہے کہ عید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خواتین کو بھی کہتے تھے کہ وہ عیدگاہ پہنچے حتیٰ کہ جو خواتین پاک نہیں ہوتی تھی حیث سے ہوتی تھی ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ عیدگاہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ان کے سامنے جاتے تھے ان کو واضح نصیت کرتے تھے کچھ سمجھاتے تھے تو موجودہ صورتحال میں جب گھروں میں نماز ہوگی گھروں میں خطبہ ہوگا تو گھروں میں عورتوں کو یہ پیغام بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خلاص اقلاقی ہے کہ آپ کوئی ملا کر دیکھیں گے تو ہماری عید کی جو خوبیاں ہیں یہ خوبیاں موجودہ حالات میں بھی متاثر ہونے والی نہیں ہیں یعنی گرچہ لوگ ڈاؤن کے وقت ہم گھروں میں عید منا رہے ہیں پھر بھی ہماری خوبیاں برقرار ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہماری عید کا حصہ ہی نہیں جس کے لئے ہم کو بہت زیادہ احتمام کرنا پڑے تو یہ ہماری عید کی خوبیاں ہیں یہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عید کی اصل روح کیا ہے افسوس کی بات ہے کہ بہت سائے لوگ عید کا مطلب بس یہی سمجھتے ہیں کہ عید کے لئے تیاری کرنا رات کے بہت آخری حصے میں یہ اعلان ہوا کہ کل عید ہے چاند کنفرم ہو گیا ہے تو لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا لوگ اس پر گصہ ہو گئے آگ بگولہ ہو گئے کہ یہ کونسا وقت ہے عید کے لئے اعلان کرنے کا کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہماری عید اور لوگوں کی تیوہار کی طرح سے ہے اب رات میں تین مجھے آپ بتاؤ گی کہ عید کرنا ہے تو ہم تیاری کیسے کریں گے؟ تو یہ جو سوچ ہے کہ ہم عید کی تیاری کیسے کریں گے؟ یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمع رکھا ہے کہ جیسے اور لوگوں کا تیوہار ہوتا ہے اسے ہمارا بھی تیوہار ہے اس لئے ہم اس کی تیاری کیسے کر پائیں گے؟ رات میں تین مجھے کوئی اعلان کرے گا ہم کیسے صبح میں عید بنا پائیں گے؟ لیکن اگر مسلمانوں کو تربیت دی جائے کہ انہیں سمجھا جائے کہ ہماری عید عام تیوہاروں جیسے نہیں ہے ہماری عید کی جو اصل خوبیاں ہیں ان خوبیوں کے ساتھ اگر بالکل فجر کے وقت کوئی بتا دے کہ عید کا وقت ہے تو بھی ہم تیار ہو سکتے ہیں عید منا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ چند خوبیاں تھی ہماری عید کی جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لئے ذریع نجات بنائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین